بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں الیاس نولج چار سو بیاسی ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک فصل جو کہ جنتر کی فصل کہلاتی ہے اس کے بارے میں معلومات دوں گا یہ ایک پھلی دار فصل ہے جو زمین کی ذرخیزی بڑھانے کے لیے بطور سبز خاد کاشت کی جاتی ہے تاہم پنجاب کے بعض علاقوں میں اسے چارہ کے لیے بھی کاشت کیا جاتا ہے خصوصاً یہ چھوٹے جانوروں کی منپسند غیظہ ہے یہ درمیانی قسم کی زمینوں میں بھی کاشت کی جا سکتی ہے یہ فصل وست مارچ سے آخر اگاستہ کاشت کی جاتی ہے البتہ مونسون کی بارشوں کے دوران کاشت کی گی فصل کی بڑھوتری بہت اچھی ہوتی ہے چارہ اور سبز خاد کے لیے اگر یہ فصل کاشت کی جائے تو بیس تا پچیس کلو گرام جبکہ بیج والی فصل کے لیے دس سے بارہ کلو گرام بیج فی اکڑ استعمال کرنا چاہیے بہتر پیداوار کے لیے ایک بوری ڈی اے پی فی اکڑ باوقت کاشت ڈالیں پہلا پانی بوائی کی اٹھارہ تا بائیس دن بعد لگائیں سبز خاد کے لیے کاشت کے بعد چالیس سے پچاس دن بعد یا پھول آنے سے پہلے اسے روٹا ویٹر سے کتر کر زمین میں دبار دیں بیشگ 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 میرک آنے سے resist